موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ساتھیوں کو دوستوں کو ادنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ کی جانب سے السلام علیکم آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں ویریبل کے بارے میں اور کانسٹنٹ کے بارے میں پرگرامنگ لینگویج میں یہ بہت ہی بنیادی ٹاپک ہے بہت ہی جانکاری والا ٹاپک ہے جس کے بغیر آپ کو پرگرامنگ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ویریبلز کیا ہوتے ہیں کانسٹنٹ کیا ہوتے ہیں وٹ آر ویریبلز اینڈ کانسٹنٹ تو ادنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ کے ساتھ رہیے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ڈسکس کرتے ہیں اور آپ تو سکھاتے ہیں کہ ویریبلز اور کانسٹنٹ میں کیا فرق ہے تو شروع میں دیکھ لیتے ہیں جی ویڈیو ویریبلز ویریبلز کیا ہوتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اور کس مقصد کیلئے یوز کرتے ہیں دیکھیں جی کسی بھی لینگویج میں جب بھی آپ کوئی بھی لینگویج پڑھتے ہیں چاہے وہ سی ہے سی پلس پیس ہے جاوہ ہے ٹھیک ہے ویجل بیسک ہے سی شارپ ہے کوئی بھی لینگویج ہے یاد رکھنا جی ویریبلز یہ ایک سٹوریج کنٹینر ہے کنٹینر ہے جس میں آپ ڈیٹا کو ہولڈ کرتے ہیں ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں تو ویریبلز کنٹینر سٹوریج ایریا یہ بنیادی دیفنیشن ہے ویریبل کی ٹھیک ہے نا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کوئی ویلیو سٹور کریں گے تو the value stored in the variable can be changed during the program execution ویریبل کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا سٹوریج ڈیٹا ہے ایک ایسا سٹوریج ایریا ہے جہاں آپ پرگرام کے دوران اس کی ویلیو کو چینج کر سکتے ہیں ویریبل میں جو بھی ویلیو ہوگی وہ پرگرام کے دوران پرگرام ایگزیکشن کے دوران اس کی ویلیو آپ چینج کر سکتے ہیں نام سے ظاہر ہے ویریبل ٹھیک ہے اور یاد اکھیں جیس کے کچھ رولز ہیں جب بھی آپ ویریبل ڈیکلیئر کریں گے کسی پرگرام میں تو کچھ رولز ہوں گے یہ آپ نے بالکل ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ کسی چیز کا ویریبل نام دیں گے تو رولز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیا کیا رولز ہیں چار پانچ رولز ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تو پہلا رول یاد اکھیں ویریبل نیم آنلی have alphabets alphabets کی شکل میں ہو سکتے ہیں numbers کی شکل میں ہو سکتے ہیں and underscore کی شکل میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ویریبل جب بھی کوئی نام رکھیں اس میں alphabets آئیں گے یا numbers آئیں گے یا صرف underscore آئے گا اس کے علاوہ کوئی تیسرا یا چوتھا elements نہیں آسکتا یہ پہلا رول ہے دوسرا رول یہ ہے کہ variable cannot begin with any number کسی نمبر کے ساتھ variable start نہیں ہو سکتا یعنی کہ two three five ان کے ساتھ variable کا نام شروع نہیں ہو سکتا یہ دوسرا رول ہے یاد اکھنا یہ ہم ابھی پرگرامنگ میں کریں گے تو آپ کو بالکل concept clear ہوگا ابھی صرف آپ rules کو ذہن میں رکھیں کہ variable کسی نمبر کے ساتھ start نہیں ہو سکتا تیسرا rule یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی keyword کسی language کا keywords ہوتے ہیں جس کو reserve words کہتے ہیں وہ words آپ variable کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کسی بھی language میں if reserve word for reserve word while reserve words ہے وہ words جو کسی بھی language میں خاص مقصد کے لئے use ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں keywords یعنی reserve words تو reserve words کو آپ variable کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے ایک اور rule یاد رکھیں کہ variable name can start with only underscore اگر آپ نے کسی alphabet کے ساتھ variable کو start نہیں کرنا تو صرف underscore ایسا ہے ایسا special character ہے جس کے ساتھ variable کو start کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح کسی بھی language میں variable کو declare کریں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں variable کو declare کرنے کا syntax آپ کے سامنے ہے یہ آپ غور سے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہلے تو آپ type بتائیں variable کی کون سی type ہے اس کے بعد variable کا نام دیں گے یہ دو چیز آپ نے اور اگر آپ نے دو variable کو declare کرنا ہے یہ بھی رکھیں اگر آپ نے دو یا تین variable declare کرنا ہے پہلے type بتائیں پھر variable number one پھر اس کے بعد کاما پھر variable number two پھر کاما پھر variable number three اور اگر چوتھا variable ہے پھر کاما لگائیں اور آخر میں semi column کا لازمی استعمال کرنا ہے صحیح ہے یہ variables declare کرنے کا طریقہ ہے یاد اکھنا type variable کا نام پھر کاما پھر اگر دوسرا variable دینا ہو پھر کاما پھر تیسرا variable دینا ہو پھر آخر میں آپ semi column لگا دی ٹھیک ہو گیا یہ variable declare کرنے کا طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے بتانا ہے اس کے بعد variable کا نام آپ کو نظر آرہ ہے یہ age یہ variable کا name ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ variable one variable two لکھا ہے اس کے بعد آپ کوئی variable value دینی ہے میں نے دی ہے 20 20 جو ہے وہ age میں store ہو جائے گی اور age آپ کو پتہ ہے variable کہتے ہیں ریم میں ایک جگہ بن جاتی ہے جہاں پہ value store ہو جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے data بتانا اس کے بعد variable کا نام بتانا اس کے بعد value دینی اس کے بعد semi colon لازمی استعمال کرنا ہے سمی colon لازمی ہوگا یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے بات ٹھیک ہوگیا نا کو سمجھا دوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس include header file بنی ہے یہ main ہے یہ تو comments ہیں اس کو آپ ذہن میں نہ لائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ variable ہے A کے ساتھ start ہوا A123 یہ variable کا نام ہے اور اس میں A store ہے A store ہے A is a character آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک character ہے تو یہ character store ہو گیا A 123 میں آپ یہ دیکھیں B یہ دوسرا variable ہے لیکن اس میں کچھ store نہیں یہ float data type ہے اس کا data type float ہے ٹھیک ہے یہ variable character قسم کا ہے یہ float قسم کا ہے اور یہ تیسرا variable دیکھیں underscore کے ساتھ start ہوا ہے یہ underscore c comma underscore d type اور بس میں پھر کیا کیا جی c out کے ذریعے میں نے a123 variable کو print کر دیا تو a123 میں کیا store ہے ابھی آپ نے بتایا a store ہے تو a print ہو کر آجائے گا آپ کے سامنے دیکھتے ہیں اس کی ذرا ہم run کرتے ہیں پرگرام کو یہ دیکھیں جیسے میں نے run کیوں نظر آ رہے جی کیونکہ a123 variable ہے جس میں کیا store ہو چکا ہے a اور اگر میں b کر دوں ادھر یا چلیں w کر دوں w کر دیا میں کر دیا نا اب میں دیکھے دوبالہ run کرتا ہوں compile execute کے دیکھے w store ہے تو variable is a container container storage area ہے ٹھیک ہو گیا نا اچھا اگر میں b b کو میں کچھ value دیتا ہوں چلیں b کو value دی دی میں 5.2 دی دی نا اب میں b کو بھی print کر آتا ہوں c out ٹھیک ہے b اور end l سوری end l semicolon تو b کی value بھی print ہوگی اور a123 کی value print ہوگی ہے یہ ریکھیں جیسے میں نے print کی w print ہوگیا 5.2 print ہوگیا کیونکہ یہ integer floating value ہے floating value ہے n تو دیکھیں a123 value print ہوگئی اور b value print ہوگئی ٹھیک ہے نا دونوں value print ہوگئی ہیں تو یہ variable کا concept تھا آپ کے سامنے تو variables is storage element ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں constant کی طرف what is a constant constant کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نام سے ظاہر constant is a یہ locations ہیں لیکن اس کی value fix ہوتی ہے پورے program execution کے دوران پورے program کے دوران اس value fix رہے گی constant رہے گی درہ اس کی definition دیکھ رہے تھے constant is given to such variables which can not be modified only they are defined کہ یہ modified نہیں ہو سکتی change نہیں ہو سکتی program کے دوران fix رہتی اس کی value تو یہ فرق ہے variable اور constant میں ٹھیک ہے variable change ہوتا رہتا ہے جبکہ constant کی value ہمیشہ مستقل ہی رہتی ہے چاہے وہ کوئی بھی language ہو چاہے c ہو جاوہ ہو چاہے کوئی بھی language ہو بھائی ٹھیک ہے چاہے database کی کوئی بھی language ہو php ہو صحیح mysql ہو constant ہمیشہ constant ہی رہتا ہے تو they are fixed value in a program ٹھیک ہے program کے دوران اس کی value fix رہے گی اور there can be any type of constant constant مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں اس میں integer constant بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں بتا دوں آپ کو integer constant بھی ہو سکتا ہے float constant بھی ہو سکتا ھائکٹل بھی ہو سکتا ہے character بھی ہو سکتا ہے اور constants بھی ہو سکتے مختلف قسم کے constants ہیں یہ آپ کے ذین میں ہونے چاہی ٹھیک main two types constant ایک ہوتا ہے numeric constant ایک character constant these are the two main types of constant numeric character numeric data 1,2,3 آتا numeric constant پھر numeric میں دو ہیں جس میں integer constant اور floating constant floating point 5.2 8.3 یہ floating number اسے کہتے integer پھر 3 میں تقسیم ایک decimal constant ایک octal constant ہے ایک hexa decimal constant یہ integer کہلاتے ہیں جب floating point میں دو ہیں ایک standard اور exponent جب floating point constant ہے جب دوسری طرف آئیں character constant میں single character constant ہے یعنی جس میں a character stay ہو سکتا ہے a f c dash point dot ٹھیک ہے یہ single character constant ہے جب string constant ہے جس میں more than one character save ہو جائے یعنی a a ھیک ہے one two three these are strings strings کہتے ہیں number of characters کو ایک سے زیادہ characters ہو اسے string کہتے ہیں string constant ہو ایک ہو گا escape sequences back slash کے ساتھ a ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہو گا back slash t ہوتا ہے t ٹھیک ہے یہ سے کہتے ہیں escape sequences تو یہ character constant میں شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ constants کی دو مختلف types ہیں main اور اس کی مختلف یہ قسم آپ کے سامنے آگئے اب constant کو دو طریقوں سے ہم define کر سکتے ہیں constant جب بھی ہوگا دو طریقوں سے آپ define کریں گے دو طریقوں سے ظاہر کریں گے کسی پرگرام میں یہ ریکھیں آپ کے سامنے using کا لفظ استعمال کریں گے define hash کے ساتھ define اور preprocessor یعنی header file اس کے بعد directive دینی ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ const لکھ نیس یو نیس ڈی ڈی ریزاو ورڈ ہے اس کے بعد آپ نے key ورڈ لگانا ہے کوئی بھی constant تین انٹ ہے float ہے یا کوئی بھی hex ریزا ہے صحیح character ہے کوئی بھی تو یہ دو طریقے ہیں جی constant کو declare کرنے کے اچھا چھوٹا سا program ہے جس میں آپ میں سمجھاؤ گا constant کی کس طرح declare کرنا ہے دیکھیں جیس کہ اب بھی آ چکے constant کو جب بھی declare لیئر کریں ڈیفائن کے ساتھ ہیڈر فائل یہ ہیش لگانا ہے ڈیفائن اور یہ دیکھیں ویل اس کی constant ویلیو 10 ہے صحیح ہے اسی طرح float اس کی ویلیو ہے 4.5 ایک correct ویل اس کی 6 character ہے تو اب اس کو میں print کرانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو c out کے ذریعہ print کراتے آپ کو معلوم ہے اور یہ string ہے یہ سی طرح print ہوگا اس کی value print ہو جائے ویل کی value print ہو جائے چھ ہے نا تو یہ تینوں value print ہو شکتی ہے یہ دیکھیں میں run کرتا ہوں پرگرام کو پہلے save کر دیں constant کے نام سے نام میں save کر دیا اب یہ run ہوگا یہ software ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ریکھیں integer constant 10 ہے 10 value ہے 10 آگیا اور دوسرا ہے floating point ہے 4.5 بلکل ہے character ہے 6 جی ہے جی یہ print ہو گیا چی ہے تو جو value آپ نے پہلے سے declare کی ہے وہ آکھ آپ نے print کر وا دی تو یہ constant کی ایک سمپل سی definition ہے سمپل سا program ہے صرف یہ سمجھانے کے لیے constant کی value ہمیشہ program میں یقصہ رہے گی بلکل سیم رہے گی وہ cannot be change نہیں ہو سکتی مستقل رہتی ہے ٹھیک ہے نا تو these are the variable and constant یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے constant مستقل موسیقی